بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وہ کوئی ایسی بک کہہ رہی ہوں گی جو پہلے سے یوٹیوب پہ ہوگی دوسرا مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی کسی کے ساتھ رود ہوئی ہوں ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اچھے طریقے سے جواب دیں ان کو اگر فیل ہوئے تو اس کے لئے معذرت ہی چاہتے ہیں صرف یہ ہے کہ ان کا اور سلطان خان کا تھوڑا سا آپس میں کلیش ہو گیا تھا تو میں نے اس کو کلیر کرنے کی کوشش کی تھی باقی اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ روبینہ ہے ان کی تو بلکہ ہم نے ایک فرمائش پوری کی ہے لیکن باقی وہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ مطلب کچھ نوول وہ شاید تھوڑا سا آسمان اور دو راہا چاہ رہی ہیں دو راہا شاید کسی چینل پہ آل ریڈی ہے اور تھوڑا سا آسمان پہ ڈراما بان چکا ہے تو اس وجہ سے میں اس پہ کرنا نہیں چاہ رہی ہوں اور پھر اس کے بعد ہیں ایک ہماری انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ میں انمول اور ہوم گر اس پہ کریں تو یہ بک تو ابھی جو ہے وہ آئی نہیں ابھی تک تو جن لوگوں نے پہلے سے اس کے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے مجھے نے لگتا کہ ان لوگوں نے بھی رسیف کر لیا ابھی تک اور یہ بک جو ہے وہ دیکھیں جب ہمارے چینل سے ہمیں پیسے آئیں گے نا پہلی دفعہ تو ہم اپنے چینل کے جو پہلی انکم ہوگی اس سے انشاءاللہ میں یہ بک لوں گی اور پھر انشاءاللہ ضرور پڑھوں گی ابھی تو میں بالکل بھی اپنے پیسے جو ہے وہ نیز پہ لگاؤں گی میں انشاءاللہ چینل ہی کی انکم سے چینل کے لیے وہ چیز لوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھیں گے اس کے بعد ایک ہے انہوں نے بہت اچھی فرمائش کی تھی نیلم ریاست کی میرے ستمگر لیکن مجھے میرے ستمگر کا پی ڈی ایف میں کہیں سے بھی لنک نہیں ملے اگر وہ مجھے کہیں سے لنک دے دیں تو میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گی اور مجھے اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو مطلب میری بات سمجھ آگی ہوگی کہ ہمارے کیا پرابلمز ہوتے ہیں کہ اگر ہم کبھی نئی ٹائم سے کسی کی فرمائش پوری کرتے تو ہم لیکن اچھا لانے کے کوشش تو کھا رہے ہوتے ہیں اب اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں تمہارے سر کے رشتے کی بات کھا رہی ہوں سر کے اس نے حیرت سے مجھے دیکھا سر شادی کریں گے کیوں کہ شادی کا حق سے تمہارے اببا کو ہے یوں ہی مزاق میں میرے مو سے نکل گیا اگلی پل مومو کے چہرے پر پھیلنے والی ویرانی دے کر بے حد پشتایا میرا مطلب تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ تیز اس سے اٹھ کر اندر چلے گی ماں یاد آگی ہوگی اسے جاتا دیکھ کر آنٹی نے تاثف سے سار ہلایا میں ایک دم افسور داسا ہو گیا جاید میں نے مومو کو بھی اداس کر دیا تھا ایک لمحے کو میں نے اٹھ کر اس کے پیچھے جانے کا سوچا مگر مجھے تو مومو کو منانا ہی نہیں آتا تھا سو میں بیٹھا رہا چند ثانیہ بعد وہ خود ہی واپس آگئی اس کی بھوری آنکھوں میں چھپی اداسی کو میں ماں کی موت کا ہرہ ہوتا ہے زخم جان کر خاموش رہا نائمہ اور میرا رشتہ اگلے دو ماں کے دوران تیہ ہو گیا میں برسرے روزگار ویل سیٹل ڈالڈ میں تھا ٹھیک ہے اتنا ہینڈسوم نہیں تھا مگر فائنینشلی مضبوط تھا اور وہ بھی پڑھی لکھی خوبصورت اور قابل لڑکی تھی بھلا کس کو احتراز ہونا تھا سب کچھ خوشی سلوبی سے تیپ آ گیا مگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ تھی مومو اس روز میں نائمہ کو لے کر حیدر کی طرف چلا گیا میں نائمہ کو مومو سے ملوانا چاہتا تھا مومو دروازے پر ہمیں مل گئے یہ مومو ہے نا اسے دیکھ کر نائمہ مسکرائی مومو نے نظریں اٹھا کر سٹائلش و طرح دار سی نائمہ کو دیکھو اور پھر میرے جانے متوجہ ہوئی سر کل میرا انگلیش کا ٹیسٹ ہے مجھے تیاری تو کرا دے پلیز اس کا انداز عجیب سا تھا جا ربی تو ہم آئے ہیں اندر تو آنے دو ہلکے پھل کے انداز میں کہہ کر آگے بڑھا وہ سائیڈ پر رو گئی ٹروینگ روم میں بیٹھنے کے چانلہ میں بعد ہی مومو وہاں آگئی آنٹی اتفاق سے گھر پہ نہیں تھی ہم بتا کر نہیں آئے تھے گلتی سرہ سر ہماری تھی ہم مومو ہی ہماری میں زبان تھی تو یہ ہے مہرو نسا احسان صاحب کی چھوٹی سی فرینڈ جس نے نسیم حجازی سے لے کے کرشن چندر تک سب کو پڑھ لیا نائمہ کی انداز میں ستائش تھی مومو نے خاموش نگاؤں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نے اس نے پنک کلر کی شلوار کمیز پین رکھی تھی اور لمبے والوں کی چھٹیا بنا رکھی تھی شلوار کمیز میں وہ قدر مختلف لگتی تھی مگر فیلحال جیس کا رویہ تھا جو مجھے مختلف لگا تھا ہاں یہی مومو ہے ابھی بے تکلف نہیں ہے نا تم سے اس لئے بول نہیں رہی میں نے مسکرا کر کہا تھا کہ نائمہ زیادہ محسوس نہ کرے پھر نائمہ نے اسے مزید باتیں کرنے کی کوشش کی وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی یا خاموش رہی میں اس کے روکھے رویہ کے وجہ نہیں جان پایا تھا سر میرا ٹیسٹ ہم واپس جانے لگے تو اس نے مجھے یاد دلایا شاید وہ چاہتی تھی کہ میں رکھ جوں اور نائمہ چلی جائے ہاں میں فارے ہوا تو شام میں آوں گا ہالے سے اس کا گال تھپ تھپا کے اس کے چہرے پر پھیلنے والی مایوسی نظر انداز کر کے میں آ گیا سسرال میں لنچ تھا ہاں ایسا پنسا کے رات کو دیر سے فارے ہوا بے اختیار موموں کی طرف نہ جا سکنے کا افسوس ہوا مگر یہ اتمنان تھا کہ اس نے ٹیسٹ خود تیار کر لیا ہوگا یہ چاند روز بات کا قصہ ہے میں موموں کو اس کے سٹڈی روم میں انگلیش ٹیسٹ تیار کروا رہا تھا جب اچانک وہ بولی سر جی سر یہ جو نائمہ آنٹی ہے نا یہ وہ رگ گی ہاں بولو یہ کیا میں پہن رکھے پوری طرح سے اس کے جانے متوجہ ہو گیا آکر میں اس کے نائمہ سے پرخواش کی وجہ جاننا جاتا تھا کال ہم ان کے گھر گئے تو میں نے خود سنا سر وہ اپنے نوکر کو گھالی دے کر بلہا ری تھی موموں میں نے اسے گھورا جھوٹ کب سے بولنے شروع کر دی ہیں تم نے وہ ایک دم سر پٹا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی نائمہ کو میں کافی عرصے سے جانتا تھا وہ خاصی محذب شائستہ اور دھیمے لب و لہجے میں بات کرنے والی لڑکی پھلا گھالی کیسے دے سکتی تھی مجھے موموں پر غصہ آیا تھا میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری نائمہ آنٹی کو لوں کسی کی برائی نہیں کرتے اب ایسی بات نہ کرنا لہجے کو ہموار رکھ کر بھی میں نے اسے اچھا خاصہ ڈانٹ دیا پھلا اب کارتے ہو اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتی رہی صفائی میں ایک لفظ نہ بولی تمہیں نائمہ آنٹی بری لگتی ہے موموں میں نے آپ کے قدر نرمی سے پوچھا وہ چھوٹی بچی جسے کسی وجہ سے نائمہ بری لگتی تھی اس کی ذات سے سچی جھوٹی بات منسلے کر کے مجھے بتا لی تھی بچے یا موموں نے ایسی حرکتیں کرتے ہوں میرے نزدیکی ایسی بڑی بات نہ تھی موموں میری بہت پیاری دوست اور نائمہ میری ہونے والی بیوی تھی میں دونوں کے درمیان تلخی نہیں چاہتا تھا اس لئے جب اس روز عفت آنٹی کے ہاں کسی کام سے میں ان کی طرف جانے لگا تو کچھ سوچ کر گاڑی حیدر کے جھگھر کے جانب جانے والے رستے پر ڈال دی حیدر کی کولونی کی سڑک پر داخل ہوتے ہی مجھے موموں دکھائی تھی وہ میری گاڑی سے قطرے آگے سڑک پر سائیکل چلا رہی تھی اس نے بلو بیگی جینز اور سفید آدھی بازوں والی کھلی سی ٹی شرٹ کے اوپر بالوں کے لمبی سے فرین پریٹ بنات رکھی تھی میں اس کی پشت پر تھا گاڑی کا آگے لے جا کر اس کے ساتھ لے آیا گاڑی دیکھے اس نے سائیکل سائٹ پر کرنا چاہے پھر دفترن ڈرائیونگ سیٹ پر نگاہ پڑی تو دوپہر کے ٹائم مجھے وہاں دے کر چونکی سر آپ ادھر تم اتنی دوپہر میں باہر کیوں پھیر رہی ہو میں نے اپنی جانب کا شیشہ کھول دیا وہ سائیکل روک کر اتر گی میں بس رائٹنگ آ رہی تھی کہ آپ بتائیں آپ اتنی دوپہر میں باہر کو بھیر رہے ہیں وہ شرارت سے بولی میں تمہیں پک کرنے آئے چلو بیٹھو اندر میں نے فرانڈ سیٹ کا لکھ کھول دیا اور یہ سائیکل اسے بھاگ کر گھر چھوڑو تمہارے پاس صرف ایک منٹ ہے میں نے مصنوعی تحکم سے گھڑی دیکھتی ہوئے کہ کیا آپ مجھے کافی پھلانے لے جا رہے ہیں کچھ دیر بعد جب وہ سائیکل گھر چھوڑ کے میں ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو بوری ارے نہیں ہم تمہاری نائمہ آنٹی کے گھر جا رہے ہیں افت آنٹی کو کچھ چیز نہیں دینا تھی بس پانچ منٹ لگیں گے میری وضاحت پر وہ سار ہلاک شیشے کے پار دیکھنے لگی افت آنٹی کے گھر کی دور بیل خراب تھی چونکہ دروازہ کھلا تھا ہم اندر داخل ہو گئے تم پہلے آئی ہو ادھر جی کئی دفعہ اس کے انداز میں سنجیدگی تھی میں نے گردن پھیر کر اسے دیکھا وہ میرے بائیں طرف روش پر میرے ہمراہ چال رہی تھی اس کا سار میرے بائیں بازو کے کوہنی تک پہنچ رہا تھا مرکزی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ کولڈن کلر کے خوبصورت ہینڈل پر آ کر اسے گھمایا ہی تھا کہ دروازے کے دور سے اندر آنے والی بلاند آواز میری سماعت سے ٹھکڑائے بشیرہ بشیرہ وہ نائمہ تھی اور وہ چلاہ رہی تھی کدھر مر جاتی ہو نشاکار کے سو جاتی ہو ادھر آو یہ برطن تمہارا باپ اٹھائے گا میرے قدم جھانتے وہیں تھام گئے میں سن سا ہو کر رہ گیا مومو کا ہاتھ ابھی تک ہینڈل پہ تھا اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھو اور بینیازی سے بھولی سی آئی ٹول جو اس نے بینیازی سے شانے جھٹکے مگر آپ کو مومو ہمیشہ جھوٹی ہی لگتی ہے اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ پورا کھولتے ہوئے زور سے نوک کیا نائمہ آنٹی میوی کامین آج اس کا لہجہ کھردرا یا روکھا نہیں تھا بلکہ فاتحانہ اور سرخ روئی کا تاثر لیے ہوئے تھا میں خود کو کمپوز کر کے زبردستی چہرے پہ مسکرہت سجائز کے پیچھے اندر داخل ہوا نائمہ جو لاؤنج میں سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ٹی وی دیکھ رہی تھی ہمیں دیکھے بری طرح چونکتے اٹھ کھڑی رہی ارے آپ لوگ آئیے نا لباس کے شکنے دروس کارکیس نے تو بٹا ٹھیک سے ہوڑا دراصل بیل خراب تھی اس لئے ہم بلا جھجک اندر آگئے آنٹی کائن کی چیز نے دینا تھی میں نے کھڑے کھڑے وضاحت کی جبکہ مومو بڑے آرام سے سوفے پر بیٹھ گئی ممی تو سو رہی ہے ٹھہرے میں اٹھاتی ہوں وہ اپنی مصنوعی شاہستگی سے کہتے ہوئے اندر جانے لگی مگر میں نے فوراں روک دیا نہیں انہمات اٹھائیں بس بتا دیجئے گا کہ میں آیا تھا چلو مومو میں نے مومو کو پکارا جو بڑی خوشی خوشی نائمہ کی لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی آپ لوگ بیٹھیں تو سی اس نے سوفے پر رکھے کشن درست کیا نہیں تھانکس نائمہ ہم چلتے ہیں مومو کی ٹیوشن کا وقت ہونے والا ہے چلو مومو میں نے سوفے پر اس تحقاق سے بیٹھی مومو کو گھورا کوئی بات نہیں سار کل کوئی ٹیسٹ نہیں ہے آج چھٹی ہو جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا اس نے اتمنان سے مدبرانہ انداز میں کھا بہت شوق ہے تمہیں چھٹی کا چلو اٹھو وہ بکلائی گبرائی نائمہ کو خدا حافظ کہہ کر مومو کو میں ہاتھ سے پکڑ کے کھنچتا ہوا باہر لے آیا پاپسی پر تمام راستہ ہم دونوں میں کوئی بات نہ ہوئے جب میں نے گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے روکی تو اس نے اترنے کے لئے لاکھ کھولا مومو میری آواز پہ وہ تروازہ کھولتے کھولتے روک کی جی سر جب میں نے تمہیں کہا تھے کہ تم نے جھوٹ بولا تب تم نے اپنی صفائی میں کچھ کیوں نہیں کہا تھا میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا اس نے اپنے موڑی ہوئی پھلکیں اٹھائیں سر دادو کہتی ہیں جو لوگ سچے ہوتے ہیں انہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی سر خلیل جبران کہتا تھا کہ اس نے کہا میں نے مان لیا اس نے زور دیا مجھے شک گزرا اس نے قسم کھائی میں نے کہا یہ تو جھوٹ بولتا ہے وہ خولے سے مسکرائی پھر بھی سر آپ کو ہمیشہ جھوٹی ہی میں لگتی ہوں مگر مومو میں جاؤں سر میں نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور اس بات میں ظہر ہلایا ہاں جاؤ خدا حافظ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گی یہ انہیں دنوں کی بات ہے جب افرت آنٹھی سرسری طور پر مجھ سے حسن کی آمد کا تذکرہ کیا حسن نائمہ کا مامو ذات تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے کوئی ہیرو ہوتا ہے بے تہاشا دولت من بہت خوبصورت و شاندار پرسنیلٹی والا حسن امریکہ میں سیٹل تھا اس کو اور اس کے والد کا فاق کین فوڈ کا وسیع و حریز بزنس تھا دونوں سال دو سال بعد پاکستان کا چکر لگائی لیتے تھے مگر اس دفعہ وجہ کچھ خاص تھی آنٹھی نے مجھ سے ذکر نہیں کیا مگر بہر علمہ کوئی بچہ تو نہیں تھا تینتی سالہ میچور مارت تھا اتنا تو بہر علمہ جان گیا تھا کہ حسن کے والد احمد مراد نے نائمہ کا رشتہ میرے اور نائمہ کا رشتہ تیہ ہو جانے کے چند روز بعد مانگا تھا شکیناً اس بات سے لا علم تھے کہ میرا رشتہ نائمہ کی گھر والے قبول کر چکے چونکہ ابھی صرف زبانی کلامی بات ہوئی تھی اس لئے نائمہ کی گھر والوں نے ہمارا رشتہ اوپن نہیں کیا تھا اس کے ماموں کے ان کے اسرار پر اس بات کا علم ہوا تو اپنے بیٹے سمیت پاکستان پہنچ گئے میں نے ان دنوں نائمہ کے گھر جانا کتن تارک کر دیا جب میں اس روز مومو کو پڑھانے گیا تو آنٹی مجھے قدریں بھجی بھجی لگی میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا کیا بتاؤں حسان اتنے چاو سے تمہارا رشتہ کرایا تھا پہلے تو وہ لوگ راضی تھے مگر آپ کھنچے کچھے لگ رہے ہیں عفت آپ کو کل فون کیا تو منگنے کی بات پر وہ کہنے لگی پھر دیکھا جائے گا اب تو رشتہ بھی پینڈنگ میں ہے لو بھلا پہلے خود ہانکی اور اب پینڈنگ ہو گیا جانے دیں آنٹی آپ ایسی پریشان ہو جاتی ہیں میں نے ہنس کر ٹال دیا اسی اثنہ میں حیدر داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اس کے ایک ہاتھ میں بریف کس اور دوسرے میں کورٹ تھا کیسے ہو سان وہ تھکی تھکی آواز میں پوچھتا میرے کے مقابل بیٹھ گیا میں تو ٹھیک ہوں آنٹی البتہ پریشان ہے اس نے ماما کو سوالیاں نگاہوں سے دیکھا جو ابن آنٹی نے علف سجیے تھک تمام قصہ کیا سنایا ممیں ٹھیک کہہ رہی ہے وہ نائمہ کا قزن یہ کیا نام ہے اس کا حیدر نے آنکھیں میچ کر یاد کرنے کی کوشش کی حسن میرے لبوں سے فسلا ہاں حسن یہ اس کے دولت کی چمک ہے مجھے نے لگتا آپ افت آنٹی حسان کے رشتے والی یاد بھی رکھیں گے یہ کوئی کاروبار ہے حیدر میاں جہاں وعدے کر کے توڑ دیے جائیں آپ نے ہمیں زبان دی تھی اگر بھانچا اتنا ہی پیارا تھے تو پہلے اس کا خیال کیوں نہ آیا اس وقت تو بہت خوشی خوشی میرے حسن کا رشتہ قبول کیا تھا وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے حیدر نے مسکرا کر سر جھٹکا ممیں بہت بھول لی ہیں پاپا جوس موموں کسی بوتل کی جن کی طرح تازہ اور ان جوس کا گلاس تھامے حیدر کے قریب نمدار ہوئے تینکیو بیٹا حیدر نے گلاس لے لیا میں نے اس کے لہجے پر وار کیا خوشدلی شفقت اپنایت سابت تھا اس میں پس محبت نہیں تھی یا پھر وہ اتنی میکانکی زندگی گزارنے لگا تھا کہ محبت ہوتی بھی تو محسوس نہ ہوتی تھی میں نے موموں کا چہرہ دیکھا وہاں کوئی رنج افسوس نہیں تھا میں گہری سانس بھر کر رہ گیا حیدر اور آنٹی کے باتوں کو باوجود میں نے حسن مراد کی آمد کو نظر انداز کیا تھا مگر پھر نائمہ کا میرے آفیس فون آیا مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے بیس جولائے انیس سو کاسی دن گیارہ بچ کر پچیس منٹ وہ وقت میرے دماغ پر سب دھوکر رہ گیا میں چاہوں بھی تو نائمہ کی وہ کال ماف نہیں کرسکتا میں چاہوں بھی تو نائمہ کی وہ کال نہیں بلا سکتا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا لیکن ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو میری بات سمجھنے کے لئے میری پوری کہانی سننی پڑے گی حسن اس نے بہت شرمندہ شرمندہ لہجے میں کہا آپ بہت اچھے ہیں کوئی بھی لڑکی آپ کے ساتھ پر فخر کر سکتی ہے لیکن میں وہ لڑکی نہیں ہوں میں بچمن میں بہت سی چیزوں کے لئے ترستی تھی جن میں ایک اسائشات کے فرابانی بھی ہے اس نے اب ہمارے حالات بہت اچھے ہیں مگر میں وہ بچمند کے وہ چند سال کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو کی نوکری چھٹی تھی اور ہم نے اپنا گھر بیج ڈالا تھا اس نے گہری سانس خارج کی اس کے سانس کی اخراج کی آواز مجھے آج بھی یاد ہے حسن میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے بھی ڈیزائنر ویئر اور قیمتی جھولی صرف شاپس میں سجی دیکھ سکیں پھر ان سے فقط اپنے خواب سے جا پائیں میں نے خواب سے جائے تھے میں نے ساری زنگی خوابوں پر گزارا نہیں کرنا جنانی کہا ہوت ہے خوش قسمتی کی دیوی آپ کے دروازے پر صرف ایک دفعہ دستک دیتی ہے میرے دروازے پر وہ دیوی دستک دے رہی ہے پلیز مجھے زنگی سے اپنے لئے کچھ حاصل کر لینے دیں وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر میں نے فون رکھ دیا میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا نائمہ سے مجھے کوئی افسانوے قسم کا دھوان تھار سا عشق نہیں ہوا تھا وہ تو ایسی تھی جیسے راہ چلتے بہت سے لوگ مل کر وچھڑ جاتے ہیں وہ تو اسے دن میرے لئے بہت عام ہو گی تھی جب میں نے اس کی شاہستگی سنے تھی وہ تو کبھی بھی خاص نہیں تھی میرے لئے صرف ایک شہ خاص تھی وفا اور صرف وفا میری ماں مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلے گی تھی ایک عورت کی اس بے وفائی نے میرے اندر جو خلش رکھ چھوڑی تھی وہ میں کسی دوسری عورت کی وفا سے پور کرنا چاہتا تھا مگر بیس ریلائی کے اس گرم تپہر کو مجھے علم ہوا تھا کہ عورت تو بے وفائی کا دوسرا نام ہے کبھی میری ماں مریم نصار کی دوبارہ گھر بسانے کی خواہش کی صورت میں اور کبھی نائمہ سید کے زنگی سے کچھ حاصل کرنے کی تمنہ کی صورت میں بے وفائی رنگ بدلتی ہے مگر میں ایسے ہر روپ میں پہچانتا تھا چانتا ہوں آپ لوگوں میں صرف بہت لوگوں کو میری بات سخت ناغوار گزرے گی مگر میں نے کہا آپ لوگ میری تھیری میری منطق میری دلیل ابھی نہیں سمجھ سکتے میں پھر کہوں گا آپ کو میری پوری کہانے سننا پڑے گی نائمہ سے منگنے میں نے اسی شام توڑ دی آنٹی نے خاموشی سے میری بات سنی اور اسی وقت افت آنٹی کو فون کر کے سب کچھ توڑ ڈالا نائمہ کی شادی اسے سال سردیوں میں ہو گئی وہ چاند ہفتوں بعد امریکہ شیفٹ ہو گئی اور جن دنوں مومو ایٹھ میں تھی نائمہ کی ہاں دو جرمہ بیٹوں کے پیدائش ہوئے نائمہ خواب و خیال حال جب مستقبل میں کہیں بھی نہیں تھی مگر اس کی عطا کردہ خلش کسی درق سے چمٹی عمر بیل کی طرح ساری زنگی میرے ساتھ رہی جس روز مومو کا ایٹھ کلاس کا ریزلٹ آنے والا تھے اس نے مجھے آفیس فون کیا سر اپنے اخبار دیکھا اس کے آواز میں اتنی خوشی اور جوش تھا کہ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا کیوں کیا ہوا سر میں نے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ کیا اخبار دیکھے نا اس کی کھنکتی آواز سنکے میں رہ نہ سکا میں سارے کام چھوڑ کر اپنے نکچڑے باس کی پرواہ کیے بغیر حیدر کے گھر چلا گیا وہ جو لون میں اخبار گود میں رکھی بیٹھی تھے میری گاڑی گھر کی حدود میں داخل ہوتے دیکھ کر بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے سر آپ آگے اس کے اس نہری رنگہ چھدتے جذبات سے گلنار ہو رہی تھی مسکرہت اس کے لبوں سے جودار نہیں ہو رہی تھی بلکہ وہ ہنسری تھی اس لمحے اپنے گاڑی سے لون تک چلتے ہوئے بارہ سالہ مومہ کو دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا کہ خوشی ایک مجسم صورت میں میرے سامنے کھڑی ہے سارے جی اخبار دیکھیں میں نے ٹاپ کیا ہے اس نے اخبار آگے کرتے ہو ستر مجھے دکھائی جہاں میرے انسا حیدر جگمگا رہا تھا اس کی پر جوش کیفیت پر مجھے ہنسی آگی اس کا ریزرل دیکھنے کے لئے اخبار نہیں اس کا شفاک رنگ چہرہ ہی کافی تھا مجھے تم پر فخر ہے مومو اخبار اس کے ہاتھ سے لے کے اس کا نام پڑھتے ہو میں نے خوشی سے مخبور لہجے میں کہا اس لمحے میں جو مومو کی ٹیچر ہونے کے حیثیت سے اتنے خوشی ہوئی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا تھا میں نے اس ننی پری کا گال تھپ تھپایا اس کی مسکرہ ٹھیک لمحے کو وہیں تھم گئی ایک دم تو جیزے سانس لینا ہی بھول گئی اس کی لہجے میں خوش ہوار ہے رہا تھی میں مسکر آیا ہماری مومو ہے یہ اتنی اچھی اس سے سب ہی پیار کرتے ہیں وہ ایک دم بہت ہی کھول کرہنسی جتنی خوشی سے میرے اس جمڑے پر ہوئی تھی اتنے تو شاید اپنے ریزولٹ پر بھی نہ ہوئی تھی دھروں میں تمہارے لئے کچھ لائیا ہوں میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر فرانٹ سیٹ پر رکھا صرف کلابوں کا بکے اور ایک بان پیکٹ اٹھایا جو میں نے راستے سے لیا تھا یہ تمہیں آگے اٹھ میں جلدی میں یہی لاسکا اوہ سر پرتے جس بات سے اس کے آواز رنگ کی اس نے دونوں چیزیں تھام لی پھول بہت تیسر اس کے انداز میں تشکر تھا پھول بہت نہیں تھے تو مرجھا جائیں گے مگر یہ گفت تو تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا میری مادہ پرہ سوچ کی پرواز جہیں تک تھی مرجھانے سے کیا ہوتا ہے سر ان کی خوشپو ان کا اثر اور سب سے بھڑ کر ان کا میسیج نہیں ختم ہوتا سرک گلابوں کے بکے کو چہرے کے قریب لے جا کر اس نے آنکھیں موند کر انہیں سونگا اچھا کھولو تو بتاؤ تو سی تمہیں کیسا لگا میں نے اس کے بات پر غور نہیں کیا میں نے کبھی بھی مومو کی بات پر غور نہیں کیا تھا وہ پھول گاڑی کے چھت پر رکھی وہیں پورچ میں کھڑے کھڑے احتیاط سے ریپ پر کھولنے لگیں میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کی ایکسائیٹمنٹ سے محضوظ ہو رہا تھا واہو لائٹ پنک کلر کی ڈائل والی خوبصورت گھڑی اس کو بہت پسند آئی تھی اس نے جھٹ اس کو کلائی پر باندھا یہ سٹریپ باندھ کر دیں سر اس نے محصومانہ انداز میں کلائی میرے جانے بڑھائے میں نے مسکراتے ہوئے پنک کلر کا سٹریپ باندھ کر دیا کتنی اچھی ہے نا تینکیو سر مختلف زاویوں سے گھڑی کو اپنی دودیا کلائی پر سجا دیکھنے کے بعد اس نے بہت تشکور سے کہا تھا ارے یہ تو کچھ نہیں ہے کارنامہ تو تم نے اس انجو سر انجام دیا چھ اب اندر آنے دو کام سے ہم پورچ میں کھڑے اور ہیدر کہاں اندر کے جانب قدم بڑھاتے ہوئے میں نے پوچھا پاپا اپنے بیڈ روم میں ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ اس سے ہیدر کے جانب سے ملنے والے توفے کے متعلق پوچھوں مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ہیدر کے پاس اسے دینے کے لئے ایک نان مسکرات کے سوا کچھ نہ تھا آپ بیٹھے میں ذرا نوڈلز لیوں مجھے سٹڈی روم میں بٹھا کر وہ جانے لگی تو میں نے اسے روکنا چاہا یہ کھانا پینہ آباد میں ہوتا رہے گا ابھی تو بیٹھو نہیں سر وہ ٹھنڈی ہو جائیں گے اور آپ کے دوبارہ گرم کی وہ چیزیں پساند نہیں کرتے وہ کہہ کر چلی گئے اور میں مسکرا کر رہ گیا جب سے مومن نے چود میں سان میں قدم رکھا تھا اس کو کوکنگ کا شوق پیدا ہو گیا تھا بقول ہنڈی کے وہ ہیدر یا ان کے لئے نہیں صرف میرے لئے کبھی چائنیز تو کبھی دیسی مرگن کھانا بناتی تھی شاید اس کے شوق اس دن کے بعد پیدا ہوا تھا جب میں نے اسے بات دوں بات میں کہا مجھے اچھا کھانے کا شوق ہے وہ نوڈلز لینے گی تو میں قدر فراغت سے سٹڈی روم کا جائزہ لینے لگا میرے اور مومو کے کرسی کے درویان بچی میز پر رکھے مومو کے سکول بیک کی زب کھلی ہوئی تھی جس میں سے ایک رنگ برنگی سے کتاب چھانک لی تھی میں نے قدر متجسس سہو کر وہ کتاب جو دراصر ایک کلر فل سی ڈائیڈی تھی نکالی مومو ڈائیڈی نہیں لکھتی تھی میں نے پہلا صفحہ کھولا وہاں پہ لکھا تھا آمنہ اکرام سکرائب بک وہ اس کی دوست آمنہ اکرام کی سکرائب بک تھی جو اس نے یقیناً مومو کو فل کرنے کے لئے دی ہوگی چونکہ وہ قطم غیر پرائیوٹ چھے تھی اس لئے میں نے اس کے صفحہ اولیٹ پلٹ کر دیکھنے لگے ایک صفحہ پر آکے میں چھٹک کر رکھا صفحہ کے اوپر نیلے مارکر سے یور فرسٹ کراش لکھا تھا نیچے آدھا صفحہ فل تھا جس میں ہر سطر میں لڑکوں نے اپنے نام کے سامنے اپنے کرشز لکھ رکھے تھے میں نے صفحہ کے واسط میں آخری لکھی ہوئی سطر پڑی کرش پوز کرش پوز لفکار علی بھٹو محرون نسا میں نے اس کریب بک بان کرگی سے میس پر واپس رکھ دیا چند برس پہلے سوچی گئی کہ خام خیالی آہستہ آہستہ میری شاک میں بدلتی جا رہی تھی آہٹ پر میں سنبھل کر بیٹھ گیا مومو ہاتھ میں بھاپ پراتے نوڈلز کے پیالوں سے سجیو ٹریلی اندر داخل ہوئی میں نے قدرے بے توجی سے نوڈلز کھائے آپ کو اچھے نہیں لگے مومو اور دوسرے کے ادم دلچسپی محسوس نہ کریں وہ ہی نہیں سکتا تھا اس کا چہرہ پل بھر میں اتر گیا نہیں یہ بہت اچھا ہے مگر مجھے تم سے بات کرنی تھی میں نے پیالہ میز پر رکھ کیا کیا بات ہے سر اس کے آنکھوں میں تشویش تھی مومو میں نے یہ سکرائب بک پڑھی ہے you don't mind it right not at all سر تم نے لکھا تمہارا فرسٹ کریز علیہ بھٹو تھا right میں نے سنجید کی سے پوچھا جی سر وہ آپ کو چھول جی تھی مومو تمہاری عمر کے ہے چودہ سال اور تمہارا خیال ہے کہ تمہیں ایسی باتیں کرنی چاہیے سر یہ صرف ایک مزاق تھا فرینڈز کے درمیان ایک ہلکہ پھلکہ سا مزاق یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے بجائے اپنی عمر کے مطابق فیشن کپڑو جیولیو مہندی کی ڈیزائنوں میں دلچسپی لیا کرو اپنی عمر سے آگے بھاگو گی تو تھک جو گی مومو اس سار جھٹا کے کتاب میں کھولنے لگی یہ اس کا خفگی کا اظہار تھا میں نے گہری سانس باہر کے تھنڈے ہوتے نوڈلز کے پیالوں کو دیکھا جن کی تعریف میں نے اس کا دل رکھنے کے لئے بینے کی تھی مومو جانتی ہو تمہارے ہاتھوں کا مطلب کیا ہوتا ہے اس روز اس کی لمبی پتلی آرٹسٹک انگلیوں کو دیکھ کر میں نے بساختہ پوچھا تھا وہ ہنس تھی یہی کہ میں پینٹر یا سرجن بنوگی میڈیکل میں تو تمہیں انٹرسٹ نہیں ہے آرٹ کے متعلق کیا خیال ہے اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کو دیکھا پھر پین لبوں میں دبا کر کچھ سوچ کر بھولی میں اکثر سکیچز بناتی رہتی ہوں دکھاؤں آپ کو مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا مومو پہلی دکھا کوئی بات میرے علمیں لائے بغیر کرتی تھی ورنہ تو وہ ہر کام مجھے بتا کر ہی کرتی تھی اور تم نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں میں نے خفقی سے شکا کیا وہ بہت اچھے نہیں ہیں وہ جیم گئی میں نے میز پر رکھا اخبار مو کے آگے کر لیا اس نے اخبار کھینچ لیا میں کوئی مایکل اینجلو نہیں بانگے جو آپ کو خبر نہیں ہوئی میں نے صرف دو چاہ تصویریں بنائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اتنی بیانک ہے کہ آپ مروت میں بھی تعریف نہیں کریں گے اس لئے زیادہ خفا ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے خفقی دکھائی تو پھر ٹھیک ہے وہ بڑے بے نیاز انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کی میں بھی نہیں دکھاؤں گی اس کی سٹائل پر مجھے ہنسی آگی اچھا جو لے کر آؤ وہ بے نیازی ختم کر کے فوراں اندر بھاگی چین نمو بات دوبارہ نمودار ہوئی تو ہاتھ میں ایک کوپی تھی یہ اتنے اچھے نہیں ہیں اس نے قدرت زبزب سے کوپی میرے جانے بڑھائی وہ جنہیں دو چاہ تصویریں کہہ رہی تھی وہ تقریباً بیس کے قریب تھی اور بہت اچھی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ انجلو ٹائپ کا آرٹ نہیں تھا مگر اس کے عمر کے لحاظ سے اس نے کافی اچھا بنا لیا تھا اس کی پینٹنگز دیکھیں میں جب اختیار کوئی یاد آیا یہ تو بہت اچھی ہیں مومو بہت زیادہ تم کو یہ آرٹ اکیڈمی کیوں نہیں جوائن کر لیتی میں نے سمشرا دیا مگر اس کا ایسا ارادہ نہیں تھا سر ابھی میرا میٹرک تو ختم ہو جائے یہ پینٹنگ وغیرہ تو ساری عمر ہوتی رہ گی اس نے بہت ہی ختم کر دی میں اس کے اندر کے مصور کو باہر نکالنا چاہتا تھا اس لئے میرے اسرار پر اس نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر سکیچز بنانے شروع کر دی میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ وہ میرا سکیچ بنائے مگر وہ ٹال جاتی اس کے کیمسٹری کے پریکٹیکل سے پشلی شام میں اس کی طرف معمول سے قدر پہلے آ گیا پیپرز میں میں اسے ٹوشن نہیں پڑھاتا تھا اس لئے کافی دنوں بعد آ جائے تھا کہ دیکلوں اسے کوئی مسئلہ نہ ہو ویسے مجھے علم تھا کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آج بھی ماضی پر نگاہ ڈالوں تو سوچتا ہوں روزانہ شام کی وہ ایک گھنٹے کی ٹوشن تو میز ایک فارمالٹی تھی مرنہ وہ زمانہ ٹوشن کا ہرگز نہ تھا مجھے اور مومو کو روز شام کا ایک گھنٹے ایک ساتھ بیٹھنے کی اتنی عادت ہوگی تھی کہ ہم بھولے سے بھی ٹوشن ختم کرنے کا نہیں سوچتے تھے اور میں بھی بات کرتے کرتے کدھر نکل جاتا ہوں بڑا ہو گیا ہو نا بڑا پہ انسان کو قدر سندگی کر دیتا ہے اور اب تو یاد داش بینے رہی اس لئے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں خیار میں آپ کو مہرون نسا کی کہانے سنا رہا تھا اور شاید اس کے کیمسٹری کے پریکٹیکل سے پشلی شام کا تذکرہ کہا رہا تھا سر آپ اتنے دنوں پار وہ کچھن میں کرسی پر بیٹھی سیو کھا رہی تھی مجھ پر نگاہ پڑتے خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی ہاں بھی تیاری ہوگی پریکٹیکل کی میں بھولت تکلفی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا کاپی کمپلیٹ ہے میڈم کے سائن کرانے ہیں جی سر سب کچھ کمپلیٹ ہے اب یہ سیو لے نا سیبوں کے پلیٹ میری جانب کھسکا کے اور فریج کی طرف بھڑی میں نے تو پیپر سے بھی پہلے سائن کرا لیے تھے فریج میں سے انگوروں کے لفافہ نکالتے ہو بتانے لگی میں سیب کی کاش موہ میں رکھی تمام انگور اس نے ٹوکری میں ڈال کے سنگ کی آگے رکھی اور پھر ان کو اچھی طرح دھو کر اور پانی نتھار کر میرے آگے رکھے اس کو علم تھا کہ میں سیب سے زیادہ انگور شوق سکھاتا ہوں لینہ سر اس نے ایک ساف پلیٹ بھی میری سامنے رکھی لیتا ہوں تم ذرا ایک دفعہ مجھے پریکٹیکل نوٹ بک دکھا دو میں اپنے تسلی کر لوں میں انگوروں کے گچھے سے انگور دورنے لگا وہ تو سر اس نے قدر ہچکچاہٹ سے مجھے کہا دیکھا وہ صدف نے مجھ سے مانگ رہی تھی اس کو کوئی ڈائیگرامز بنانی تھی مومو میں نے پیش یقینی سے مومو کو دیکھا تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم نے کافی صدف کو کیوں دی دی کوئی پیپر سے پچھلے دن بھی کافی دیا کرتا ہے مجھے اس کی نرم دلی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہلے کر وہ کافی نہ لائی اور تمہارا کوئی سخت قسم کا اگزیمنر آ گیا تو وہ تمہیں فیل کر دے گا وہ لے آئے گی سر اس بچاری نے چاندی ڈائیگرامز بنانی تھی سالہ سال کیوں نہ بنائی اس نے ڈائیگرامز اس کی کوئی مجبوری ہوگی سر وہ مطمئن تھی اور اگر وہ نہ لائی تو تم کیا کروگی پھر مجھے اس پر بہت غصہ آیا مومو نے ایک لمحے کو خاموشی سے میرا چہرہ دیکھا پھر بولا سر جب اس نے کہا کہ وہ لے آئے گی تو وہ لے آئے گی دنیا اتنی بھی بے اعتبار نہیں ہوتی آپ یوں خامخہ ہر کسی پر شک نہ کیا کریں میں نے چونگ کر اسے دیکھا شک میں بھلا کب شک کرتا ہوں سر آپ اپنے علاوہ کسی کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے آپ کو ہر بندے پر شک ہوتا ہے وہ آپ کو دھوکہ دے گا حتیٰ کہ مجھ پر بھی وہ بہت آرام سے انگور کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اس لئے کہہ رہی ہوں وہ شک نہ کیا کر ہے وہ لے آئے گی مومو کی بات درست نکلی وہ اس کی کلاس پہلو صدف بھاگ کی اکلی دن کاپی لے آئی یہ چھوٹی سے غیر اہم بات تھے مگر اس چھوٹی سے غیر اہم بات نے مجھ پر انکشاف کیا کہ مجھے اس دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں حتیٰ کہ مومو پر بھی نہیں اس روز تو موجزہی ہو گیا صبح چھے بجے کے قریب جب میں اپنے گھر سے چاند قدم کے فاصلے پر موجود پار میں پتریلی روش پر جوگنگ کر رہا تھا مجھے سامنے سے مومو آتی دکھائی تھی ہیلو سر میری مخالف سم سے آتی بلو جینز اور شرٹ میں ملبوس مومو نے ہاتھ ہلاتے ہوئے بھاگ کے میروں اور اپنے درمیان موجودہ فاصلہ تیہ کیا میرے ساتھ پانچ کے روخ اس نے اس طرف کر لیا جس طرف میں بھاگ رہا تھا بھا لیکم ہیلو لٹل گرل میں سے اپنے بائیں جانب بھاگتے دیکھ کر بے اختیار مسکر آیا مجھے خوشی ہے کہ تم جوگنگ کرنے لگی ہو میری دائی جانب گھاس پر چاند لڑکے بیٹھے کسی سائز کر رہے تھے چند خاتین بھی معمول کے مطابق واک کر رہی تھی پارک میں روزانہ کی طرح رونک تھی مگر مجھے صحیح معنیوں میں رونک آج لگی تھی کیا مجھے وجہ بتانے کی ضرورت ہے صبح جلدی اٹنا بہت مشکل کام ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں سے جاری رکھ پاؤں گی وہ تھوڑا سا فاصلہ تیہ کر کے ہی ہام کی تھی آپ کو اکیلے بھاگنا ہے تو شوق سے بھاگیں ورنہ مجھے جوائن کر لیں وہ ایک بینچ کی جانے بھڑتے ہوئے بولی تو میں اب اس کے پیچھے آ گیا تم میری روٹین خراب کر رہی ہو لڑکی اتنی جانگ اور ایک چکر بھی نہیں لگایا اور میں تم سے عمر میں اتنا بڑھوں پھر بھی روز جہاں کے آٹھ چکر لگا لیتا ہوں ارے سار بندے کا دل جوان ہونا چاہیے عمر سے کیا ہوتا ہے اس کے انتاز میں لفر بہی تھی پھر تنفس بحال کر کے وہ ٹھڑی ہوئی گھر جاریں کالیج بھی جانے